بیئر سٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انجیو گرافی کے بارے میں اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انجیو پلاسٹی اور کورینری بائی پاس کیا ہوتا ہے جیسے کہ کل ہم نے انجیو گرافی میں پڑھاتا ہے کہ انجیو گرافی اگر خدا نہ خاص تھا آپ کی سیکولیٹری پروفائل کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ریکوگنائز کرنے کے لیے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم انجیو گرافی ایکس رے ٹولز یا ٹیکنیک ڈن کرتے ہیں جسے کارڈیالوجس ڈاکٹر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا پرابلم ہماری سیکولیٹری پروفائل میں کہاں آ رہا ہے نمبر ون پہلے ہم ڈسکس کریں گے انجیو پلاسٹی انجیو پلاسٹی بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے ایک ٹریٹمنٹ ہے اگر کسی کے ہارٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے پہلے اس کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو انجیو پلاسٹی ہوتی ہے انجیو پلاسٹی انجیو پلاسٹی میں ہم عمومن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہماری جو لور لگ ہیں گورن وغیرہ یا جو ہمارے لگز ہیں جو فیمورل سائٹ ہے وہاں سے ایک نیڈل انزارٹ کی جاتی ہے فیمورل ایکسس بھی اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ایک نیڈل انزارٹ کی جاتی ہے اس نیڈل کے ساتھ ایک سیٹھ ہم انزارٹ کرتے ہیں جو آٹری یا وینز کے راستے ہمارے ہارٹ تک آ جاتی ہے ہمارے ہارٹ میں اگر کوئی بلاکیج ہے زیادہ تر بلاکیج جو ایز جوزول ہم انجیو پلاسٹی یا کورونری بائی پاس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہماری کورونری آٹری کا بلاکیج ہوتا ہے جیسا کہ پریویس انجیو گرافی یا اسے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ تر پرابلم ہمارے ہارٹ کی جو پروفائل ہے اس میں سے کورونری آٹری کا ہوتا ہے بکاز اس کا جو لیومن جو سائٹ ہے وہ بہت زیادہ نیرو ہے زیادہ سے زیادہ فیٹ کی ڈپوزیشن کلسٹول اور باقی سٹکی نیچر کے جو سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایکمولیٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں جس کو ہم نے پلیک کہا تھا میڈل یہ شیٹ انجیٹ کرنے کے بعد ہارٹ کے اندر فلورسکوپ ٹیکنیک ایکس رے کی ٹول سے ڈاکٹر انیلائز کرتا ہے کہ آیا پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے جب وہ پرابلم کو ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے جس فر سپوزیشن میں نے یہاں مارک کیا ہے کہ جو کورونری آٹری ہے اس کے اندر کئی بلاکیج ہے جو کہ ہارٹ سے نکل کر ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے یہاں کوئی بلاکیج تھا اس میں اس بلاکیج کو میں نے یہاں پہ شو کیا ہے لٹیل لڈنس لیپو پروٹین یا آپ کہہ لیں کہ بہت ساری یہ جو پلائک ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن ویری کرتی ہے فیٹ وغیرہ اور بھی بہت سارے ایسے سٹکی لیزدار فیٹی سبسٹانسز ہوتے ہیں جو لیومن سائٹ کو اندر سے بلاک کر دیتی ہیں تو بلڈ کے بلڈ کو فلو کرنے میں کافی ریزسٹنس پیش آتی ہے اب انہوں نے فلورسکوپ کی ہیلپ سے یہ انیلائز کر لیا کہ آیا کورونری ایٹری کے اندر کہاں پہ بلاک کر جائے وہ ٹکنیک یوز کر رہے ہیں انجیو پلاسٹی انجیو پلاسٹی اس کے بعد یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ سٹنٹ یا نیڈل کے بعد انہوں نے شیٹ جو اس کے اندر انزائٹ کی تھی شیٹ کے ساتھ بالون بھی وہ ایٹ کر دیتے ہیں بالون اسی راستے سے ہار تک چلا آئے گا یہاں جو پرابلم ہے یہاں پہ جو بلاکیج تھا بلاکیج نالی کے اندر آٹری کے اندر وہ وہاں پہ نیڈل اس کے اوپر جو گائیڈ وائر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بالون وغیرہ اور اس کو پھر بالون کو نا فلیٹ کر دیا جاتا ہے منزل اس میں ہواں بھری جاتے ہیں جیسے ہواں بھری جاتی ہے تو یہ جو نیرو پورشن ہوتا ہے آٹری کا وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کچھ پیشنٹ کے اندر اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ جو گائیڈ وائر ہوتی ہے اس کے بعد بالون وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو نکال دیا جاتا ہے لیکن پھر اگر یہ ڈاکٹر کو لگ رہا ہو کہ ان فیوچر میں بھی یہاں فیٹ کی دیپوزیشن پاسیبل ہے تین مہینے کے بعد چار کے بعد ایک سال کے بعد وانس اگین یہاں پہ فیٹ ایکومولیشن ہو سکتی ہے پلیک جمع ہو سکتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں اس بار وہ سٹنٹ ایک خاص قسم کی وائر ہوتی ہے وائر سٹنٹ سپرنگ کی طرح پراپر سائز کے سٹنٹ کا وہ انتخاب کرتے ہیں اب وہ نیڈل کے ساتھ بالون جو ہوتا ہے اس کے اوپر سٹنٹ کو چڑھا کے ہماری سیکولیٹری پروفائل کے اندر انزٹ کر دیتے ہیں اور وہ بالون وغیرہ سٹنٹ وغیرہ نیڈل ایکزیکٹ اسی جگہ پہ آیاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہارٹ کے پرابلم کو ریکوگنائز کیا کہ آیا پرابلم کہاں پہ تھا یہاں پہ بھی یہ کورونری آٹری کا یا کوئی بھی ہارٹ کی آٹری ہے اس میں پرابلم ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے سٹنٹ اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وائر وغیرہ ہے یہ جو آپ کو اضافی سیرے نظر سرے نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ وائر ہیں یہاں پہ اب ہم نے بالون وغیرہ کو فلیٹ کر دیا اس میں ہواں بھری تو جیسے بالون غبارہ ایکسٹینڈ ہوا تو سٹنٹ بھی ایکسٹینڈ ہو گئے یہاں یہ نالی آپ کھلی رہ گئی جیسے مکمل طور پہ بالون کو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا سٹنٹ ایکسٹینڈ ہو گئے اس کے بعد ہم نے ایکسرے کی مدد سے فلورسکوپ کی مدد سے دیکھ لیا کہ آپ سٹنٹ پراپر ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں آپ ارام ارام سے ہم نے یہ جو نیڈل وغیرہ تھی بالون وغیرہ اس کو ہم نے دوبارہ سے نکال لیا ہے تو اب یہ فیوشر میں یہ والی جگہ جو ہے آٹری کی یہ کھلی رہے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی بلاکیج نہیں آئے گا بکاز ہم نے اس کے اندر اب سٹنٹ رہتی ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں انجیو پلاسٹی کورنری بائی پاس کو ہم فیمورال ایکسس بھی بولتے ہیں کورنری بائی پاس جو ہارٹ کی آٹری ہوتی ہے اس کو پارکوٹانیشیس کورنری انٹرونشن بھی بولتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے اس کا بھی مین ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم بلاڈ یا بلاڈ فلو کو ریسٹور کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اگر کورنری بائی پاس کو دیکھیں اس کا مطلب بھی سیم ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نیڈل انزارٹ کرتے ہیں نیڈل انزارٹ کیا نیڈل کے ساتھ پھر ہم نے ایک شیٹ انزارٹ کیا ادھر سے فیمورال ایکسس بھی اس کو بولتے ہیں فیمورال ایکسس تو سیکولیٹری میڈیم کے اندر یہاں پہ ہارٹ کے اندر اس پرابلم کو کورنری پرابلم کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا کہ آیا پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ جب ان کو پرابلم کا پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ ہم دو چیزیں یوز کرتے ہیں ہارٹ کو کھولا ہم نے ہارٹ کو ہم نے کھولا تھروس ایک کیوٹی جو ہے ریب کیج اس کو ہٹا دیا ہارٹ کی انسیزن کی اس کے بعد ہارٹ ایکسپوز ہو گیا تو جو کورنری آٹری ہے وہاں پہ پلاکیج ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں پہ پلاکیج ہے تو یہاں پہ تھروسک جو وین ہوتی ہیں تھروسک وین سینے کی جو وینز ہوتی ہیں یا فیمورال آٹری جو ہوتی ہے سیفینس آٹری جس کو بولتے ہیں وہاں سے یہ آپ کو شوہ ہو رہی ہے ہاں پہ ہاں سے ایک وین کو ہم کاٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم نکال کے یہاں گرافٹ کر لیتے ہیں یا تھروسک سینے کے اندر ایک آٹری ہے ٹھیک ہے تھروسک آٹری بولتے ہیں اس کو وہ اضافی ہوتی ہے وہ نکال کے ہم یہاں پہ گرافٹ کرتے ہیں now the basic question is that how we graft it to restore the blood flow in heart when we are using or we are studying or we are dealing coronary bypass دیکھیں سیمپل سی بات ہے یہ coronary آٹری تھی یہاں سے نکل کے یہاں آ رہی ہے اس کا بلاک جہاں پہ تھا یہاں پہ اس کا بلاک تھا suppose اب وہ جو فیمورل جو آٹری تھی سیفینس جس کو ہم نے نام دیا وہ ہم نے وہاں سے کٹ کر لی graft مکمل چھوٹا سا ٹکڑا اس کا ایک حصہ ہم نے آیٹا کے ساتھ connect کر دیا اور دوسرا یہاں پہ جہاں پہ بلاک تھا تو اکسیجن والا خون اب یہاں سے آنا شروع ہو گیا یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ جو تھاسک آرٹری ہوتی ہے آرٹری اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں graft کر لیتے ہیں اس کو یا تو ہم ڈائریکٹ اس کے ساتھ connect کرتے ہیں اس کے ساتھ connect کرتے ہیں ہارٹ کی coronary artery کا یہاں پہ blockage ہے تو وہ grafting کا main objective یہ ہوتا ہے کہ coronary artery کے ذریعے یہاں پہ blockage ہے وہاں سے آگے اس کو connect کر دیا جاتا ہے تا کہ ہارٹ کو اپنی functioning کے لیے جو blood supply ہو وہ blood بیسی کلی آگزی جن پہ کنز کر رہا ہو اگر angioplasty اور coronary bypass کا اگر ہم comparison کریں number one یہ coronary bypass ہوتا ہے یہ angioplasty کی نسبت تھوڑا different ہوتا ہے سب سے پہلے جو patient ہوتا ہے اس کی IV line کو maintain رکھا جاتا ہے اس patient کو oral sedative drugs وغیرہ medicine وغیرہ بھی دیتے ہیں یہ جو technique ہے یہ treatment ہے journal anesthesia دینے کے بعد ہم done کرتے ہیں اور tube ہوتی ہے جس کو ہم catheter بولتے ہیں اس کو بھی bladder وغیرہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں تا کہ patient اگر اس کو urine وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو urine بھی collect ہوتا رہے اب اسی patient کے ساتھ ایک machine لگا جاتی ہے جس کو heart lung machine بولتے ہیں جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تک operate نہیں ہو جاتا 3 سے 6 گھنٹوں تک تو یہ artificial machine جس heart lung machine یا cardio pulmonary bypass lung machine ہم نے کھا یہ کام کرتی رہتی ہے اس طرح saffiness artery وغیرہ ہم use کر سکتے ہیں grafting میں throsic جو وین ہوتی ہے اس کو بھی ہم graft کر کے ہم وہاں پہ لگا سکتے ہیں جب ہم نے سارا کام کر لینا ہوتا ہے دوبارہ سے ہم جو throsic cavity ہے rib cage ہے اس کو ہم دوبارہ بند کر دیتے ہیں بند کرنے کے بعد heart کے اوپر artificial paste maker لگا جاتے ہیں electrical crunty heart کو دیا جاتا ہے heart once again دوبارہ beat کرنا start کر دیتا ہے اور جو heart lung machine ہے cardio pulmonary machine ہے جو artificial ہم نے ساتھ لگائی ہوئی تھی duning operate وہ ہم remove کر لیتے بھی because heart نے خود beat کرنا شروع کر دیا ہے اب ہم نے چیست bone کو بند کر دیا کچھ دنوں کے بعد جتنی بھی چیزیں ہم نے لگائی تھی catheter وغیرہ جتنے artificial source ہم patient کو deal کر رہے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے ہٹا لی ہے coronary bypass کے علاوہ ابھی حال ہی میں دو اور modern techniques introduce کر آئے گئن ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس ہے آف pump bypass surgery آف pump آف pump bypass surgery دوسرا ہوتا ہے minimal invasive bypass surgery ان کا جو totally طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیفنس ہوتا ہے وہ needle وغیرہ direct thoracic bone کے اندر insert کرتے ہیں جس کہیں بھی اگر کوئی problem ہو artery کے اندر یا veins میں particular coronary میں تو اس کو easily treat کر لیتے ہیں تو ان شار ان جیو پلاسٹی کے اندر ہم یہ بالون وغیرہ کوئی artery وغیرہ ہے اس کے لیون سائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم stunt وغیرہ introduce کراتے ہیں coronary bypass کے اندر جس کو آپ open heart surgery کہتے مکمل سینے کی incision کر کے heart وغیرہ کا جو ہم نے identify کیا ہے کہ اس کا problem کہاں پہ ہے وہاں سے ایک دوسرے body part particularly جو ہماری femoral artery ہے safinus یا throsic artery ہے وہاں سے اس کو کاٹ کر گرافٹ کر کے ہم یہاں لگا دیتے ہیں اس کو آیاتا کے ساتھ یا کہیں کسی oxygenated blood کے ساتھ ہم connect کر لیتے ہیں جو proper ہمارے heart کو خون دیتی رہتی ہے so in this process تب ہماری جو blood کا flow ہوتا ہے وہ proper restore ہو جاتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں coronary bypass be helpful کہ آپ کو اس lecture کی سمجھ آج ہوگی be the best whatever you are اللہ حافظ